بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ سے زیادہ اس کی فضیلت کے بارے میں جو چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں وہ احادیث سے ہیں احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو مخصوص عبادات بتائی گئی ہیں وہ روزے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان قال ذلك شہر یغفل الناس عنہو بین رجب و رمضان وہو شہر ترفعو فیہ الاعمال الی رب العالمین و احبو ان يرفع عملی و انصائم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے آمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں میری چاہت یہ ہے کہ میرے آمال اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ابو داود اور نسائی کی ہے ایک اور روایت میں ہے ترمزے کی روایت میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسوم شہرین متتابعین اللہ شعبان و رمضان کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مہینے پی در پی روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں دیکھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ایو السوم افضل بعد رمضان قال شعبان لتعظیم رمضان قال فا ایو صدقت افضل قال صدقت فی رمضان حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے آپ نے فرمایا شعبان میں رمضان کی عظمت کے لحاظ سے یعنی رمضان کی ایک طرح سے تیاری کے طور پر پھر آپ سے دریافت کیا گیا کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے آپ نے فرمایا رمضان میں